اب آپ کو بتائیں اسٹرائیلی وزیراعظم نے لبنان میں پیجر اور حسن نصر اللہ کے حملے پر اعتراف کر دیا اسٹرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن جاہو نے کابینہوں کو بریفنگ کے دوران بتایا کہ حسن نصر اللہ اور پیجر حملوں کے پیچھے اسٹرائیل تھا اسٹرائیلی میڈیا کے مطابق سابق وزیر دفاع یو آف گیرنٹ نے پیجر حملوں کی مخالفت کی تھی تہم اسٹرائیلی وزیراعظم کے اسٹرائر پر پیجر دھماکے کیے گئے لبنان میں سترہ اور اٹھارہ سپتمبر کو کیے گئے پیجر حملوں میں چھبیس افراد شہید ہوئے تھے جبکہ نیتن جاہو کا کہنا ہے کہ انہوں نے ڈانلڈ ٹرمپ کو ایران کی جانب سے خطرے سے متعلق تین بار بات کی تھی کہ حملے پر اعتراف کر دیا اسٹرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن جاہو نے کابینہوں کو بریفنگ کے دوران بتایا کہ حسن نصراللہ اور پیجر حملوں کے پیچھے اسٹرائیل تھا اسٹرائیلی میڈیا کے مطابق سابق وزیر دفاع یو آف گیلنٹ نے پیجر حملوں کی مخالفت کی تھی تہم اسٹرائیلی وزیراعظم کے اسٹرائر پر پیجر دھماکے کیے گئے لبنان میں سترہ اور اٹھارہ سپتمبر کو کیے گئے پیجر حملوں میں چھبیس افراد شہید ہوئے تھے جبکہ نیتن جاہو کا کہنا ہے کہ انہوں نے ڈانلڈ ٹرم کو ایران کی جانب سے خطرے سے مطالق تین بار بات کی تھی موسیقی